درگاہ پر ڈیوٹی دینے والی اس حسین و جمیل لیڈی پولیس کانسٹیبل کے بارے میں جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنے ہی ڈسٹک ایس ایس پی پر کچھ ایسا جادو کر دیا کہ وہ ان کی دل کی ملکہ بننے میں کامیاب ہو گئی یہ ہمارے چینل کا جو مشہور سلسلہ ہے کچھ بھی نہ کہا کچھ کہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے کا موضوع جس پر پروگرام کے آخر میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں ہم زمان ٹاؤن تھانے کی ضبط شدہ ستر لاکھ روپے مالیت کی ناکارہ ایکسپائر میڈیسن اور دوسرا فور جو ہے وہ تھانے سے اچانک کس طرح سے خائب کروا دیا گیا اس کا ذمہ وار کون ہیں اس پر بھی پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بلوچستان کوئٹا کے ڈی آئی جی غلام اسور میسر کے تبدیلی کی اندرونی کہانی پر بات کریں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ جس کے نتیجے میں جو ہے کوئٹا کے ڈی آئی جی غلام اسور میسر کو جو ہے وہ بلوچستان سے تبدیل کر کے ان کی خدمات جو ہے وہ سن پولیس کے حوالے کر دی گئی اس سلسلے میں جو ہے خود بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی آمان اللہ مبارکی نے جو ایک لمبی چھوڑی ریپورٹ بچھوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی کوئٹا کی تبدیلی خود ان کی اپنی مرضی سے کی گئی ہے گرش سن حکومت انہیں لینے سے انکاری ہے سن حکومت نے سن پولیس کو ان کے لیے نوکو ایریا بنا دیا ہے پچھلے چند سالوں سے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہے وہ کالا پانی کی سزا ایک طریقے سے بگت رہتے لیکن پچھلے کوئی سات مہینے سے ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی تھی خود عبدالخالق شیخ کے آئی جی بلوچستان بننے کے نتیجے میں اور انہیں جو ہے ڈی آئی جی کوئٹا بنا دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ان کا ٹرانسور یا ان کی خدمات جو ہے وہ خود سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انام اللہ داری جو نے جو ہے انہیں کی اپنی فرمائش اپنی درخواست پر جو ہے وہ سن حکومت کے یعنی سن پولیس کے حوالے کر دیتے لیکن یہ خبر جو ہے یہ اتنی نئی نہیں ہے بلکہ کافی قرآنی خبر ہے یہ کوئی آرڈر آج کل پرسو میں یا اس ہفتے میں جاری نہیں ہوا ہے اسکرین پر آپ اس آرڈر کی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سولہ جون دو ہزار تیئیس کا آرڈر ہے یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ جولائی کی آج سولہ سترہ تاری ہو گئے یعنی تین ہفتے پرانی خبر جو ہے یہ پرانا آرڈر جو ہے یہ اب اس وقت منظر عام پر لایا گیا ہے حالانکہ ابھی تک خود غلام اسفر میسر نے جو ہے وہ کوئٹا کے ڈی آئی جی کا چارج نہیں چھوڑا ہے بلکہ بدستور جو ہے وہ ڈی آئی جی کوئٹا کیسز سے اپنے فرائض تا حکم ثانی سر انجام دیتی رہیں گے ان کا جو ہے وہ اپنے پوسٹ پر براجمان رہنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹرانسفر جو ہے ان کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی کرتے ہوئے یا پھر انہیں بطور سزا جو ہے یہ آرڈر جاری نہیں کیا گیا بلکہ یہ ان کی اپنی فرمائش اپنی درخواست پر جاری کیا گیا ہے لیکن آرڈر جاری کرنے والوں نے جو ہے خود و مسکورہ کولیس افسر سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا آرڈر تو ہم کر رہے ہیں لیکن تمہیں سن حکومت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی تمہاری واپسی ہو جائے گی لیکن کہا جاتا ہے کہ غلام اصور نیصر نے کہا کہ وہ اسے منیش کر دیں گے یعنی کہ وہ ابھی وہاں پر جانا نہیں چاہتے ہیں جب نگران سیٹ اپ آ جائے گا جب سن حکومت کا عمل دخل جو ہے وہ انتظامی معاملات سے ختم ہو جائے گا تو وہ اس وقت وہاں جا کر اپنی انٹری دیں گے یعنی کہ وہ نگران سیٹ اپ کا جو ہے وہ حصہ بننا چاہتے ہیں یہاں یہاں یہ بات بھی قابل ہو رہے کہ خود جو غلام اصور میسر ہیں یہ اس وقت گریڈ نائنٹین میں ہیں سینئر ترین ایس پی ہیں اور اس وقت جو متوقع سیلیکشن بورڈ ہونے جا رہا ہے خود ڈاکٹر توکیر شاہ کے جو ہے چیئرمین فیڈر پبلک سربس کمیشن کے بننے کی فوری بات جس کا امکان ہے کہ یہ جولائی کے آخری دنوں میں یا پھر اگس کے بالکل اپدائی دنوں میں جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا اور اس کے فوری بات جو ہے اسپیشل سیلیکشن بورڈ کا جو ہے وہ اجلاس بھی طلب کر لیا جائے گا اور اسی بورڈ میں جو ہے خود غلام اصور میسر کے جو ہے وہ گریڈ نائنٹین سے ٹونی میں جو ہے وہ پرموٹ کیے جانے کا پورا پورا امکان ہے اس طریقے سے وہ پکے ڈی آئی جی یعنی گریڈ ٹونی میں جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد انہیں سن میں جو ہے وہ کسی بھی رینج یا کراچیک میں کسی بھی زون کا ڈی آئی جی بننا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اس لیے فیلحال وہ سن حکومت میں جو ہے وہ نہیں جا رہے ہیں آنکہ ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ یہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو والی پالیسی پر اس وقت گامزن ہیں انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ موجودہ جو ان کے آئی جی ہیں یعنی کہ خود عبدالخالق شیخ وہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کے چین آف کمان میں انہیں سن پولیس میں بھی کام کرنے کا موقع ملے یعنی کہ خود عبدالخالق شیخ بھی سن پولیس کے آئی جی بن جا ہے اور اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے اب خود غلام اصغر محصر جو ہے وہ بھی سن پولیس میں آمد کر کے وہ کوئی نہ کوئی زون کے ڈی آئی جی یا پھر سن کے اندرنسن کسی بھی رینج کے ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہی وجہ ہے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ تیئیس جون کا ہے ابھی کا نہیں ہے بلکہ یہ تقریباً تین ہفتہ پرانا آرڈر ہے لیکن اس کو ابھی جو ہے یہ منظر عام پر آئے کہ غلام اصغر محصر کا تبادلہ جو ہے وہ کسپلوجستان پولیس سے جو ہے وہ سن پولیس میں کر دیا گیا اس کی اندرونی کہانی اس وقت یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ غلام اصغر محصر جو ہے وہ اپنے اس کوشش میں اپنے اس مقصد میں اپنے اس ارادے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کی اپنی کوشش جو ہے وہ ہیدر آباد کا ڈی آئی جی بننے کی ہے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا جبکہ خود وہاں کے موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ بزد ہیں کہ وہ اپنے لادلے فرغ بشیر کو ڈی آئی جی ہیدر آباد بنوانے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ وہ ان کے لیے انتخابات میں جو ہے آوٹ آف وے کام کر کے انہیں کامیاب کروانے میں اپنا کردار ادا کریں اب چلتے ہیں ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہے زمان ٹاؤن تھانے سے ناکارہ میڈیسن کی چوری کا ناظرین سکرین پر اس وقت جو ہے یہ آپ ایف آئی آر کی کوپی دیکھ رہے ہیں یہ زمان ٹاؤن تھانے کا جو ہے یہ چوری سے متعلق ہے یہ ایف آئی آر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایف آئی آر جو ہے یہ آہ بجرم دفعہ جو ہے چار سو چھبیس بٹا تیس ہے زمان ٹاؤن تھانے کا ہے اور یہ گیارہ چار یعنی گیارہ اپریل کا یہ ایف آئی آر ہے اس میں جو ہے کسی قرآن میں جو ہے پولیس پارٹی نے چھاپا مارا تھا یہ اور کیانا میں یہ جو وہاں کے ایس پی ہیں لانڈی کے ان کی سربراہی میں یہ پولیس پارٹی نے جو ہے وہ چھاپا مارنے کے بعد جو ہے وہاں سے یہ بہت سارا جو ہے وہ کوئی تقریباً ستر لاکھ روپے مالیت کا جو ہے میڈیسن ہے اور کھانے پینے کی چیزیں لیکن یہ ساری کے ساری جو ہے ایکسپائر ہیں یعنی یہ کہ ناکارہ ہے اور قانونان کسی بھی ناکارہ ایٹم کو بیچنا جو ہے وہ جرم ہے یہ پولیس پارٹی نے گودام پیچھا مار کے ضبط کر دی اب اس کا معاملہ جو ہے وہ مقدمہ کوٹ میں اس وقت زیر سماد ہے لیکن اطلاع یہ ملی ہے کراچی سے ہمارے نویندہ خصوصی ہمراہ ذرائی کی کہ پوری سرار طور پر جو ہے یہ جو میڈیسن ہے یہ وہاں سے غائب کروا دیا گیا ہے یعنی غائب کروانے کا مطلب ہے کہ مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ بیس لاکھ روپیا رشوت لے کر جو ہے یہ میڈیسن جو ہے وہ ان کے جو ملزمان جو گرفتار تھے ان ہی ملزموں سے ساز باز کر کے جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی مقدار میں جو ہے یہ میڈیسن اور دوسرے جو ہے اس میں ملزمان گرفتار جو ہے تھے محمد عرفان والمحمد شفی اور محمد رفیق والمحمد شفی دونوں بھائی ہیں ان دونوں کو جو ہے یہ گرفتار اس میں نشان شان مثالے کے کوئی اٹھالیس عدد کارٹن ہیں اور پورن ویٹا کے چھوٹے بڑے چالیس عدد کارٹن ہیں اس طریقے سے جانسن پاودر ہے اس طریقے سے جانسن لوشن ہے اس طریقے سے جو ہے وہ کیک سیرپ ہے مشروب ہے یعنی بہت ساری اس کا اندرہ میڈیسن ہے بچوں کی دوائیاں ہیں مچر کریم ہے اور اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اہم ترین جو ہے میڈیسن اور دوسری چیزیں جو کہ ناکارہ ہو چکی تھی یہ پولیس نے ضبط کر لی تھی یہ ایس پی لانڈی جو ہے خود بلال مرزا کی سربراہی میں زمان ٹان پولیس پارٹی نے اب اطلاع یہ ملی ہے کہ خود وہاں کے جو ایس آئیو ہیں انسپیکٹر غزنفر اور خود تفتیشی افسر جو ہے حارون اور خود ہیڈ مورر جو ہے آیاز ابباسی ان سب نے جو ہے مبین طور پر کہتے ہیں اپنے ڈی ایس پی ارشت جنجوہ کی سرپرستی میں جو ہے وہ یہ جو مال ہے زب شدہ یہ ان اصل مالکان کے کہتے ہیں کہ حوالے کر دیا ہے ان سے مبین طور پر کہتے ہیں بیس لاگ روپے رشوت لی گئی اور اب یہی جو ہے ناکارہ میڈیسن ناکارہ فوڈ جو ہے اسے ری پیکنگ کر کے جو ہے انہیں دوبارہ جو ہے اسی مارکیٹ میں فروغ کر کے شہروں کو کلا کر ان کے موت کا باعث یہ بننے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس پر جو ہے خود ڈی آئی جی ایس سون مقدس حیدر کو اور خود ایڈیشن آئی جی کراچی جاوید آلم اوڈو کے ساتھ ساتھ خود آئی جی سن غلام نبی میمن کو اس پر نوٹس لینے کے ضرورت ہے کہ ان کے چین آف کمان میں جو ہے زمان ٹاؤن پولیس پارٹی اس پولیس کیا کر رہے ہیں کہ ایک زب شدہ جو ناکارہ آئیٹم ہیں اور اس کا اندراج بھی کہتے ہیں کہ انیس تمر ریجشٹر میں نہیں کیا گیا ہے کوٹ میں کیس چل رہا ہے کوٹ کے آرڈر کے بغیر وہی زب شدہ آئیٹم جو ہے مبینہ طور پر بیس لاکھ روپیہ رشبت لے کر اس کے اصل مالکوں کو حوالے کر دیا گیا جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر ایف آئی آر کا درج کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں ان کو پیش آئی پہلے ہی پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں جب آپ نے ناکارہ میڈیسن اور ناکارہ جو ہے کھانا پینا لوگوں کو کھلانا ہے تو پھر یہ سب ڈرامے بازی کرنے کی انہیں ضرورت کیوں پیش آئی اس پر جو ہے مقدس حیدر ڈی آئی جی ایس کو جو ہے وہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے ناسی سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانے بڑھوں جن لوگوں نے بھی تک آئی چینل سبکرائم نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداکت کا سفر اسی طریقے سے جاری ہو ساری ہے ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں دو دن سے جو ہے میں قابل احترام عزت مآبہ سندھ پولیس کے سربراہ پر جو ہے پروگرام کر رہا تھا خود کنکوٹ کشمور کے ایسے چھو نور محمد مہر کے ڈرامائی اخوا کے معاملے پر کہ اس میں پولیس نے کتنی ریکارت ترین مجرمانہ خفلت اور اللہ پروائی کا مظاہرہ کیا اس موقع پر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس وقت آئی جی ایڈی خاجہ ہوتے یا مشتاق مہر ہوتے یا پھر قلیم امام ہوتے یا مشتاق شاہ ہوتے یا غلام ادر جمالی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہوتا تو وہ اس قسم کی حرکت اس قسم کی غلطی کبھی بھی نہیں کرتا اس قسم کی غلطی نہ جانے کس طریقے سے انتہائی قابل احترام آئی جی غلام نبی مہمن سے سرزت ہوگی میں اسے ایک حادثہ کہہ سکتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ غلطی سے ٹریپ ہو گئے جو کہ انہیں نہیں ہونا چاہیتا ہے لیکن اگر ان کی جگہ یہ بھی خاجہ ہوتے اور کمی بھی یہ حرکت ان سے سرزت نہیں ہوتی ناظرین اب میں یہ یہاں پر یہ بات کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ آخر ایڈی خاجہ کا سن حکومت سے پھڑا کیوں ہوا تھا دونوں ایک پیش پہتے ہیں سن حکومت ہی پیپلز پارٹی ہی انہیں لانے والی تھی پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ ایڈی خاجہ اتنے مشتہل ہو گئے اتنے مشتہل ہو گئے کہ وہ سن حکومت کے ہی خلاف ہو گئے اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا موقع آیا کہ ان سے رہا نہ گیا وہ موقع کیا تھا وہ بالکل اسی طرح کا موقع تھا کہ اومنی گروپ کے جو روح روا ہے اے جی مجید نے اوئے کر کے یا اے کر کے ٹیلی فون کر کے انہیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی کہنے والے یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈی نے خود کہا اپنے دوستوں سے کہ ایڈی نے ان سے کہا کہ میں غریب کا بچہ ضرور ہوں لیکن اس وقت آپ کسی غریب کے بچے سے ہم کلام نہیں ہیں یہ ٹیلی فون آپ نے کسی غریب کے بچے کو نہیں کیا یا آپ نے سن پولیس کے آئی جی کو کیا ہے اور آپ تمیز سے بات کریں آپ سن پولیس کے آئی جی سے بات کریں یہ کہہ کر انہوں نے ان کا ٹیلی فون بن کر دیا یہاں سے جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ کرو ہو جاتا ہے اسے پھر دونوں جانبوں سے جو ہے وہ انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے خود ایڈی مجید کی طرف سے بھی اور ایڈی خاجہ کی طرف سے تو میں اس پر ایڈی خاجہ کو جو ہے داد دوں گا انہیں اپریشیٹ کروں گا انہوں نے وہی کیا جو کسی بھی نڈر کسی بھی بہادر کسی بھی دلیر کسی بھی خوددار قسم کے آئی جی کو کرنا چاہیے یہ جو ہے ایکٹ جو ہے یہ خود قابل ہے احترام آئی جی غلام نبی مہمن کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے انہیں اس کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے وہ غلام نبی مہمن نہیں بلکہ آئی جی سن کے حصے سے جو ہے وہ انہیں جواب دیں جو کہ غلط ہے اسے غلط کہیں جو صحیح ہے اسے صحیح ہے اب ہمارے قریبی دوست جو ہے ان کی حال ہی میں جو ہے وہ ایڈی سے ملاقات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایڈی اب پہلے والے ایڈی نہیں رہے اپنے عزائم کے معاملے میں نہیں اپنے ارادوں کے معاملے میں نہیں اپنے طور طریقوں کے معاملے میں نہیں اپنے کام کرنے کے انداز کے حساب سے نہیں صحت کے حساب سے دلکہ دورا انہیں پڑھا تھا اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں اب تو ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے فیڈل سیکٹری بنا کر جو ہے وہ ریٹائر کر دے تو میں اپنے ویور سے جو ہے یہ درخواست کروں گا گزارش کروں گا کہ وہ ان کی صحت کے لیے لمبی عمر کے لیے دعا کریں وہ ایک ان کا شمار سندھ پولیس کے کامیاب ترین دلیر اور اصول پرس قسم کے آئی جیز میں ہوتا ہے جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کم ہیں بہت ہی اچھے آئی جیز میں سے جو ہے وہ ایڈی خاجہ کا شمار ہوتا ہے میرا ان سے لاکھ اختلاف صحیح میں ایک نہیں ایک ہزار پروگرام جو ہے وہ ان سے متعلق کر چکا ہوں لیکن اس کے باوجود جہاں ان کی خوبیاں تھی میں نے ہمیشہ ان کی خوبیاں کو جو ہے وہ اپنے پروگرام کا حصہ بنایا یہ جو کل میں نے پروگرام کیا تھا مجھے بہت سارے ویورس کے ٹیلی فون ہے ایڈی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ایڈی کا اور سن حکومت کی اختلافات کی اصل وجہ کیا تھی اس کو میں نے اس وقت بیان کرنا میرے لئے ضروری تھا میں نے بیان کر دیا اب چلتے ہیں جو ہمارا ٹاپ سٹوری تھی جو ہم نے اپنے پروگرام جس سے شروع کیا تھا کہ کسے خبر تھی کہ یہ واقعہ بھی ہونا تھا کہ کھیل کھیل میں یہ حادثہ بھی ہونا تھا یہ ناظرین ہمارا جو پروگرام کا مشہور سلسلہ ہے کچھ بھی نہ کہا کہے بھی کہے کچھ کہتے کہتے رہے بھی کہے جام شورو کے ایک ایس ایس پی تھے جام شورو کے علاقے میں جو ہے سیون کی درگاہ ہے وہاں جب بمدماکہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ اسپیشل ڈیوٹیاں وہاں پر لگائی گئی درگاہ کی حفاظت کیلئے دشت کردوں کا قلعہ کما کرنے کے بھی اسی میں جو ہے خواتین پولیس والیوں کی بہت زیادہ برتیاں کی گئی اور خواتین جو ہے وہاں پر ڈیوٹیاں دینے لگی انہی خواتین پولیس کانسٹیبلوں میں ایک انتہائی حسین و جمیل لیڈی کانسٹیبل نام مجھے معلوم ہے لیکن پروگرام کی پولیسی جو ہے اس کے مطابق میں نام اگر اسی سپیکر نہیں لے سکتا تو پھر مجھے اس خاتون کبھی نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں میں نام جانتا ہوں اسی سپیکر بھی نام جانتا ہوں خاتون کبھی لیکن دونوں میں آنکھ مٹکا ہوا ظاہر ہے وہ ان کی انتہائی ادنا انتہائی جونئر ایک اہلکار کانسٹیبل اور وہ ڈسٹرک ایس ایس پی جام شورو تو ڈیوٹی کو دوران جو ہے وہ دونوں میں ہنسی مزا گپ شک ہوتی رہی سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد جو ہے اس سلسلے نے محبت کی صورت اختیار کر لی پہلے ڈیوٹی کی دوران ملا کرتے تھے اور اس کے بعد بعد میں بھی چپکے چپکے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا گرچہ ڈسٹرک ایس ایس پی جو ہے پہلے ہی دو بیویوں کے شور ہیں اور بچے ان کے جو ہے خود اس لیڑی کانسٹیبل سے بھی عمر میں بڑے ہیں لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں وہ عمر میں جو ہے اس لیڑی کانسٹیبل سے بڑے ہیں اس کا علم خود رشتے کے ایس ایس پی کو تو تھا تھا اس لیڑی کانسٹیبل کو بھی تھا کہ وہ جس کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہیں وہ پہلے ہی دو بیویوں کا شور ہے اور بہت سارے بچوں کا باپ ہے لیکن عشق کہتے ہیں کہ اندہ ہوتا ہے وہ کسی چیز کو نہیں جانتا وہ صرف اور صرف اپنے مقصد کو اپنے ملاب کیوں بیچین بھی ہوتا ہے بیتاب بھی ہوتا ہے تو ان کی ہمیشہ کوشش ہی ہوتی کہ وہ مل پائے دریا کے دو کنارے بن کر نہ رہیں کتابوں میں ان کا ذکر نہ ہو بلکہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر ایک ہو جائیں یہی ان کی کوشش ہوتی ہے یہی کوششوں کا سلسلہ جلتا رہا ہے بعد آزا جو ہے پھر جو ہے وہ ڈسٹک ایس ایس پی کا ٹرانسور وانس ہو جاتا ہے اور وہ کسی اور صوبے میں چلے جاتے ہیں مجھے معلوم ہے کہاں کہ لیکن میں ذکر نہیں کروں گا بہرحال خاتون جو ہے وہ ان کے پیچھے اندھی ہوتی ہے پاگل ہوتی ہے دیوانی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی مجھے اپنا لو مجھے اپنا لو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں بعد آزا توڑی سی تلخی آ جاتی ہیں لیکن محبت سچی ہو تو پھر منزل زیادہ دور نہیں ہوتی وہی ہوا کہ منزل قریب آ گئی اور دونوں جو ہے وہ رشتہ ایس واج میں منسلک ہو گئے یعنی کہ وہ لیڈی کانسٹیبل جو ہے وہ اس ڈسٹک جامشورو ڈسٹک کے سابقہ ایس ایس وی کی تیسری بیوی بننے میں کامیاب ہو گئی خاتون کا تعلق پنجاب سے ہے آرائین قبیلے سے خاندان سے برادری سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے بہت ہی غریب گرانے سے ہے لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جو سلیم کی انارکلی تھی انیس بیس کا فرق ہے اتنی حسین اتنی جمیل ہے یہی وجہ ہے کہ ڈسٹک ایس ایس پی کا دل ویسے نہیں آیا وہ اس سے متاثر ہو گئے تھے ان کا ایسا جادو ان پر چلا ایسا جادو چلا کہ وہ سب کچھ بھول گئے کہ یہ کانیس ٹیبل ہیں اور میں ڈسٹک ایس ایس پی مروں انہوں نے جو ہے بات میں دونوں کی شادی ہو گئی اس وقت جو ہے وہ ڈسٹک ایس ایس پی کسی اور ظلے میں جو ہے زونل ڈی آئی جی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں دونوں میں جو ہے سرویسز کے لحاظ سے سوبوں کی دیوار کھڑی ہے لیکن ڈی آئی جی کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ اپنی نوبیاتا دلہن سے کوئی ڈیوٹی نہیں کروانا چاہتے ہیں البتہ سن پولیس سے وہ بدستور نہ صرف تنخواہیں بلکہ وہ مراعات بھی اس وقت وصول کروا رہے ہیں اور اپنی دلہن یعنی اپنی تیسری بیوی جو ہے جو کہ خود لیڈی کانیس ٹیبل ہیں ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ باقعدہ ایک ایک پانچ یا ایک چھے کی نفری جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے لگاتی گئی ہے یہ ہے سن پولیس یہ ہے اندی محبت یہ ہے فسانہ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کچھ بھی نہ کہا کچھ کہتے کہتے رہ بھی کہے اسی کے ساتھ ناظرین اجازتا ہوں اللہ حافظ